یہ جو ہے ہم نے بنایا ہے اور اسی کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے یہ دیکھئے یہ جب روٹیسن ہوگا یہاں پہ ہم لائٹ کو بھی بند کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو اچھا سا دیکھ سکے تو یہ نام لکھتا ہے یہ نام لکھ کر کے آئے گا ابھی جیسے کہ یہاں لیکن دوستو یہ کیمرہ میں یہ لائٹ کے قرن یہ دکھائی نہیں دے رہا ہے نہیں تو یہ صاف لکھ رہا ہے کہ یہاں پہ اس طرح سے لکھ کر کے آ رہا ہے مطلب آپ اس میں جو بھی نام دیں گے کوڈنگ کریں گے اس کے اندر میں تو وہی چیز ہوگا جیسے آپ اپنا نام لکھنا چاہتے ہیں یا کوئی چیز لکھنا چاہتے ہیں جو بھی من میں ہے سب لکھیں گے تو وہ آپ کو یہاں پہ سو مطلب اس طرح سے سو ہوگا اور دکھائی دے گا تو یہ کیمرہ میں اس لئے بلنگ کے طرح دکھائی دے رہا ہے اس لئے کہ یہ لائٹ ہے یہ بلنگ کرتا ہے اس لئے کیمرہ میں بلنگ کے طرح دکھائی دے رہا ہے لیکن جب آنکھ سے دیکھیں گے تو یہ اچھا سے دکھائی دے گا تو اس میں کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں لائک سبسکرائب چاہے کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اپنا نام بھی لکھ سکتے ہیں تو یہ اچھی طرح سے یہ کام کرتا ہے تو اسی پہ ہم ویڈیو بنانے والے ہیں اور اس کے بارے میں ہم پوری اچھی طرح سے جنکاری دیں گے کہ کونسا اڈیو ہے کسا سوپٹوے ہے ہم اس میں پوری جنکاری دیں گے کونسا کنیکشن کہاں پہ کرنا ہے تو میرا ویڈیو کو پورا واج کیجئے ہیلو دوستو میرا نام مجھاکی روسنر آپ دیکھ رہے ہیں جے کیا ٹیکنیکل تو دوستو آج کے ویڈیو ہم بتانے والے ہیں کہ اگر آپ کے پاس آرڈینو ہے تو آپ اسے جو ہے ٹیکس کے طور پر کیسے یوج کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ اس پر نام کیسے لیکھ سکتے ہیں اور کوئی بھی نام آپ لکھیں گے تو یہ سو کرائے گا تو وہی آج ہم بنانے والے ہیں تو کیا کیا چیز جروری پرنے والا ہے ایک بیٹری لگے گا جو موائل کا بیٹری ہے بیٹری لگے گا آپ کوئی بھی موائل کا بیٹری سائز اس کا چھوٹا رہے گا تو صحیح رہے گا یہ روٹیشن ہونے میں یہ دکت نہیں کرے گا ٹیک ہے اور یہ جو کیوال ہے آرڈینو کا جو ہے کیوال ہے یہ ٹیک ہے آرڈینو کا کیوال ہے تو دوستو اس کا جو ہے سوپٹویر ہم ڈان لے کا بھی طریقہ بتائیں گے کیسے سوپٹویر اس میں انسٹال کیا جاتا ہے ٹیک ہے اور اس کے بعد یہ کچھ LED جہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ٹیک ہے اور اس کے بعد یہ اسکیل ہے ٹیک ہے اور موٹر کا ایک چھوٹا سا ہم نے جو ہے وہ بنا رکھا ہے موٹر کا تو وہ ہم لاشٹ میں دکھا دیں گے جب اس سے پورا فیٹ کر لیں گے اس کے بعد ہی ہم دکھائیں گے ٹیک ہے تو دوستو اسے بنانے کے لیے ہمیں آٹھ LED لگیں گے ٹیک ہے تو ہمارے پاس جو ہے آٹھ LED یہاں پہ ہے ٹیک ہے تو آٹھ LED لگیں گے تو چلیے ویڈیو کو ہم شروع کر لیتے ہیں ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیے تو پلیج برا چینل سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دوہ دیجئے تاکہ میں جو بھی ڈیڈالو اس کا نٹفیکیشن ملتا رہے ٹیک ہے تو دوستو دیکھئے ہم نے آٹھ LED جو LED کو لینا ہے اور ریڈ کلر کا اور یہاں پہ ہم لگا دیں گے ٹیک ہے وہ 5 mm کا LED ہے سمجھے تو اسے ہم یہاں پہ لگا دیں گے ٹیک ہے آٹھ LED کو یہاں پہ لگائیں گے اور اس کے بعد اس میں جیسے کیسے connection کرنا ہے یہ سب ہم آپ کو پورا بتا دیں گے ٹیک ہے ایدھر ہے analog pin ہے اور ایدھر digital pin ہے ٹیک ہے اور digital pin میں اس میں کیا کیا کام ہے یہ سب ہم آپ کو بتا دیں گے زیادہ اس میں ضرورت نہیں ہے جیسے کہ دوستو دیکھئے جو کام کرنے والا چیز وہ ہی ہم بتائیں گے اور جو کام میں نہیں آنے والا ہے وہ چیز ہم نہیں بتائیں گے ٹیک ہے اور اس کا بھی ہم دوسرا جب ویڈیو بنائیں گے جیتنا ہم اس پہ ویڈیو بنائیں گے سب میں ہم الگ الگ طریقے سے سب میں سمجھائیں گے کیس کا work ہے کس کا work نہیں ہے یہ سب کے بارے میں ہم اچھی طرح سے آپ کو سمجھائیں گے ٹیک ہے تو جیسے کہ دیکھئے ہم اس میں کچھ آپ کو information دے دیتے ہیں جیسے دوستو دیکھئے یہ ہمارا جو ہے ایدھر d2 d3 d4 d5 اس طرح سے یہ دیکھئے یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ d2 d3 d4 d5 اس طرح سے لکھا ہوا ہے تو یہ ہمارا digital pin ہے ٹھیک ہے جو ابھی جو ہم جس پہ کام کریں گے وہ ہمارا digital pin پہ کام ہوگا ٹھیک ہے تو مطلب یہاں سے لے کر کے ہم کو یہاں تک جوڑنا ہے 9 تک کے d9 تک ہم کو جوڑنا ہے d2 سے لے کے d9 تک ہم کو جوڑنا ہے ٹھیک ہے d9 تک تو دوستو دیکھیں تھوڑا تھوڑا ہم آپ کو جنکاری دے دیں جب ہم یہ پورا کمپلیٹ کریں گے تو ہم اچھی طرح سے آپ کو سمجھا پائیں گے اس لئے جب وائر لگا ہو رہے گا تو آپ اچھی طرح سے سمجھ پائیں گے ٹھیک ہے اب اس میں جو power supply ہم کو دینا ہے battery سے جو power supply دینا ہے وہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے 5 volt یہاں پہ لکھا ہوا رہا ہے pin پہ ٹھیک ہے اور یہ ہمارا بیٹری کا connection کرنا ہے 5 volt پہ plus رہے گا اور یہاں پہ جو ہے یہ gnd دیکھیں یہاں پہ gnd لکھا ہوا ہے gnd لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ ہمارا minus رہے گا ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارا battery کا plus رہے گا اور یہ ہمارا gnd جو ہے وہ minus رہے گا ٹھیک ہے اور اس سے زیادہ ہم LED جو ہے زیادہ voltage کو جلانا ہے تو اس کے لئے ہم پلس کا استعمال یہ 12 volt کے لئے لیکن ہمیں 12 volt کو ضرورت نہیں ہمیں 3 volt یا 5 volt کا ضرورت ہے تو ہم یہاں اس pin کو استعمال کریں گے ٹھیک ہے اب اس سائیڈ کا pin کا ہمیں کام نہیں ہے یہ اناللوگ pin ہے اسے اب ہم کام نہیں ہے بس ادھر کا جو بیٹری کنیکشن ہے وہی صرف 2 pin کا کنیکشن کرنا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد digital pin میں آتے rx tx یہ سب ہم نہیں بتائیں گے اس لئے کہ اس کا کوئی کامی نہیں ہے اس لئے ہم اس d10 d11 d12 d30 دیکھیں یہاں پہ 13 تک یہ d میں ہے تو یہ connection اسی کا ہے لیکن ہمارا connection ہے 9 تک کرنا ہے 9 تک کرنا ہے اس کا connection جو LED بنانے والے جس میں اور دوستو اس میں کیسے software ڈالنا ہے کیا کرنا یہ سب طریقے ہم پورے آپ کو بتائیں گے ٹھیک ہے اور وہ software کہاں ملے گا یہ بھی آپ کو بتائیں گے اگر اس بنانے میں آپ کو دکھت ہوتا ہے تو میرا description میں میرا number آگا وہاں سے آپ direct phone کر کے آپ سے پوچھ بھی سکتے ہیں اور ہم آپ کو software direct whatsapp کے دوارے آپ کو دے دیں گے تاکی جادے جو ہے وہ جھنجھٹ نہ رہے ایسے کیا ہوتا ہے اس کا software download کرنا پڑے گا تو وہ سب system direct آپ میرے mobile phone کیجئے ہم آپ whatsapp پہ ہی اس کا software ہم send کر دیں گے تاکی آپ کو دیکھت نہ ہوگا ٹھیک اگر یہ software کیسے ڈالا جاتا یہ بھی جروہ ہو جائے گا ٹھیک یہ processor LED IC اس میں regulator لگا ہو اور کچھ نہیں ہے جو jack ہے یہ jack ہے اس طرح سے connect لے گا اس طرح سے connect لے گا اب دوستو اس software ڈال لے software کسے اس میں ڈالیں گے یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو چلتے ہیں لیپ ٹوپ پہ پہلی سے connect کرتے ہیں لیپ ٹوپ میں اس کے بعد ہم کیسے software ڈالنا یہ بھی آپ کو بتا دیں گے تو دوستو اس software ڈالنے کے لیے لیپ ٹوپ کو use کریں گے ٹھیک تو یہ ہمارے پاس laptop ہے ٹھیک تو دوستو یہاں پہ جو ہے ہم وہ keval لگا دیتے ہے یہ دیکھ ہے تو یہاں پہ indicator جو ہے وہ جلنے لگا ہے indicate کرنے لگا ہے ٹھیک indicate کر رہا ہے تو اسے ہم یہ پہ رہنے دیتے ہیں سوپٹویٹ ڈالیں گے تو ہمیں کیا کرنا ہے آر ڈینو کو جو اپلیکیشن اگر آپ اسے سوپٹویٹ آپ اپنے موائل سے ڈال سکتے اور اسے لیپٹوپ سے ڈال سکتے ٹھیک ہے تو ابھی ہم کیا کریں گے ابھی ہم جو ہے application یہ ہم ڈاؤن لوڈ کر لیا ہے تو آپ play store پہ بھی آپ اپنے موائل سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہے اور نہیں تو آپ این سے گوگل سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ٹھیک ہے لیپٹوپ کی بات ہے لیپٹوپ ڈائریکٹ گوگل پر جا کر آر ڈین و نیو لکھیں گے تو یہ آ جائے گا ٹھیک ہمارا کھل گے تیار ہے ٹھیک تو دوستو دیکھئے اس میں اب کیا کرنا ہے ہم کو بتا دیتے ٹھیک تو اب ہم جو ہے ہمارا software ہے اسے ہم یہ ہم copy کریں گے ٹھیک ہے اور یہ ہمارا ہے اسے ہم پہلے select کر لیں گے اسے ہم select کرنا ہے اسے ہم delete کر دینا ہے اور delete کرنے کے بعد پھر اسے ہم یہاں پہ paste کر دینا ہے پیسٹ کرنے کے بعد اب ہم کیا کرنا ہے یہ ٹھیک کا نیشان آپ دیکھ رہے اسے compile ٹھیک ہے یہ جو ہمارا جو اسکیل ہے اسکیل میں یہاں پہ آپ کہیں پہ بھی آپ اسے ہول کر کے آپ یہاں پہ ڈائریکٹ یہاں تک لیا ہے ہمارا جو ہے آٹھ الیڈی ہے ٹھیک ہے تو فائب فائب ایم ایم پہ ہے تو دیکھ لیجے ایک دو تین چار پانچے سات اسی طرح سے آپ کو یہاں پہ ہول کر لینا ہے اسی میں الیڈی کو آپ کو فکس کرنا ہے ٹھیک ہے تو چلیے فٹا فٹ کر لیتے اس کے بعد ہم آپ کو پھر دکھاتے کہ کیا کیا کرنا ہے آپ ٹھیک ہے تو دوستو یہاں پہ دیکھئے ہمیں الیڈی کو یہاں پہ لگانے کے لیے یہ جو ہے ہمارا ملیڈی کو فائب ایم که اس میں لگانے کے لیے دیکھئے ہم نے ہولز کر لیا یہاں پہ تک کہ جب یہ روٹیشن ہو تو یہ نکلینا باہر ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے کر دیا ہے اور یہاں پہ ہم نے آٹھ کو أرجسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو کیسے أرجسٹ کرنا ہے یہ دیکھتے رہی ہے ٹھیک ہے تو دوستو دیکھیں یہ پلس مائنس آپ کو پتا ہی ہوگا کہ اس میں سے ایک جو لیگ ہے اس میں جو لیگ دیکھ رہے ایک چھوٹا لیگ ہے ایک بڑا لیگ ہے تو یہ چھوٹا والا جو ہے وہ مائنس ہے یہ چھوٹا والا جو ہے مائنس ہے اور یہ والا جو بڑا والا جو ہے یہ بڑا والا یہ پلس ہے اور یہ مائنس ہے یہ پلس ہے یہ پلس ہے اور یہ مائنس ہے چھوٹا والا تو اسی طرح سے ہم پورا میں اسی طرح سے ہم فکس کر لیں گے یہ پورا کو ہم لگا لیں گے کیسے لگانا ہے یہ آپ دیکھتے رہی ہے تو دوستو یہ دیکھیں یہ ہم نے اس طرح سے اسے فکس کر دیا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اب اس میں کیا کرنا ہے یہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اس میں دیکھیں اس میں جو ہے ایک سائٹ جو ہے چھوٹا والا ہے اور دوسری سائٹ جو ہے بڑا والا ہے تو جو چھوٹا والا ہے اس سب کو ہمیں اس طرح سے مور دینا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے سب چھوٹے والے کو مور دینا ہے اب بڑا والا کو جو ہے اس طرح سے مور دینا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے جو بڑا ہے اس کو اس طرح سے مور دینا ہے ٹھیک ہے تو دوستو اب اب اسے کیا کریں گے کہ پیسٹ کر لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ جو ہے آرڈینو کو لگائیں گے سیٹ کریں گے تو پہلے ہم اسے پیسٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد آرڈینو کو سیٹ کریں گے ٹھیک ہے تو دوستو یہاں پہ جو ہے یہ فینس ہو چکا ہے آپ کیا کریں گے ایک بار ہم اسے چیک کر لیں گے ٹھیک ہے تو ملٹی میٹر سے اسے ہم چیک کر لیں گے پڑا LED صحیح ہے کی نہیں تو یہ ہمارا جو ہے LED صحیح ہے پڑا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا جو ہے یہ صحیح ہے اب اس میں جو ہے ایک ہم رجسٹر لگائیں گے وہ رائے کا 100 اوم کا رجسٹر لگائیں گے یہاں پہ لگائیں گے ٹھیک ہے مائنس میں لگا دیں گے تاکہ ہمارا جو پورا LED کو یہ فیوج ہونے سے بچائے ٹھیک ہے اسے پورا فیوج ہونے سے بچائے اور دوستو اب ہم یہاں پہ آرڈینو کو فکس کریں گے یہاں پہ آرڈینو کو ہم فکس کریں گے یا ایدھر سے فکس کر سکتے ہیں اسی طرح سے ہم فکس کریں گے یہاں پر ہم فکس کریں گے یہاں پر فکس کریں گے اور یہاں پر ہمارا جو ہے بیٹری آ جائے گا تو ہم یہی پر اسے فکس کریں گے فکس کیسے کرنا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتا دیں گے کیسے اسے فکس کرنا ہے ٹھیک ہے تو دوستو آرڈینو کو بیٹھانے کے لیے ہم یہاں پر اس طرح سے سکیل میں ہم نے ہولس کر لیا ہے ٹھیک ہے اب اسے ہم اس طرح سے یہاں پہ دیکھئے اور ادھر بھی دیکھئے اب اس طرح سے ہم اسے بیٹھائیں گے نا تاکہ ہمارا جو ہے شولڈنگ کرنے میں دکت نہ ہو ٹھیک ہے اور دوستو اس میں ہے جو ہے میل فیمیل والا جو ہے وہ جمپر ہم نہیں کریں گے اس میں ہم ڈائریکٹ اس میں شولڈنگ کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھئے اس طرح سے یہ بیٹھ گیا ہے یہ دیکھئے اب کیا کریں گے ہم ادھر گلو گن مار دیں گے اور ادھر بھی گلو گن مار دیں گے لیکن ابھی نہیں جب ہم اس میں شولڈنگ کریں گے تب آپ کیسے کیسے شولڈنگ کرنا یہ بھی ہم آپ کو طریقہ بتایتے ہیں کی کیسے کیا کیا کرنا ٹھیک ہے یہاں پہ جو آپ پین دیکھ رہے ہیں ادھار ہی ہم سولڈنگ کریں گے چھوٹے چھوٹے وائر لے کر کے اس میں وائرنگ کرنے کے لئے اس میں تیک لگے گا جین ڈی اور اس میں جو ہے دی ٹو دی ٹری دی فور دی فائب دی اس طرح سے نائن تک کے اس میں لگے گا اس لئے کہ ہمارا جو ہے ٹو سے سٹارٹ ہوتا ہے دی ٹو سے آئے یہ ہمارا جو ہے آٹھے لیدی ہے یہاں پہ لگا ہوا تو دی نائن یہاں پہ پہنچ جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو ہے یہ ہو گیا ہے اب ہمارا جو بیٹری ہے یہاں پہ ہم اس طرح سے فکس کر دیں گا ٹھیک ہے تاکہ روٹیشن کے وقت میں یہ نکلے نا اسے فیوک سے اور یہ اس طرح سے فیوک سے بھی ہم سوری گلو گن سے بھی ہم اسے چپکا دیں گا ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں اس میں ہم وائرنگ کرتے ہیں وائرنگ کرنے کے بعد ہم آپ کو سن کو اچھے طرح سے ہم سمجھاتے ہیں ایک دو وائرنگ کر کے آپ کو دکھا دیتے ہیں کس طرح سے کرنا ہے وائرنگ کرنا نہیں ٹھیک ہے تو دوستو یہ جو ہے ہمارا رجسٹر ہے 100 اوم کا رجسٹر ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم یوز کرنے والے ہیں 100 اوم کا رجسٹر یہ دیکھئے یہ 100 اوم کا رجسٹر ہے تو اسی کو ہم یہاں پہ use کریں گے ٹھیک ہے یہ جی اینڈی کو جوڑنے کے لیے ہم یہاں پہ use کریں گے تو دوستو گراؤنڈ کو ہم نے 100 اوم کا ریجسٹر سے ہم نے گراؤنڈ کو ہم نے یہاں پہ گراؤنڈ میں لگا دیا ہے اب ہمارا جو بچ گیا ہے D2 D3 اس کو وائرنگ کرنا بچ گیا ہے تو یہ بھی ہم وائرنگ آپ کر لیتے ہیں تو دوستو اسے وائرنگ کرنے کے لیے کوئی بھی آپ اسے چون سکتے ہیں کوئی بھی وائر کو آپ چون سکتے ہیں وائرنگ کرنے کے لیے یا ریڈ ہو یا بلو ہو یا کوئی بھی کلر کا آپ اسے وائرنگ کرنے کے لیے اسے چون سکتے ہیں تو ہم اسے سے وائرنگ کریں گے ہمارا D ہے تو D سے ہمارا یہاں آئے گا تو دوستو اس طرح سے ہم کچھ وائرنگ کرتے ہیں تو ہم پورا کو کر لیتے اس کے بعد ہم آپ کو پھر دکھائیں گے اس کے بعد اچھی طرح سے پھر سے سمجھائیں گے آپ کو ٹھیک ہے تو دوستو یہاں پہ دیکھیں ہم نے جو ہے یہ کنیکشن پورا کر لیا ہے ٹھیک ہے کیسے کنیکشن کیا ہے یہ بھی آپ دیکھ لیجئے بس آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو دی ٹو سے لے کر کے یہ دی ٹو ہے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ دی ٹو لکھا ہوا ہے یہاں سے دی ٹو سے لے کر کے آپ کو انہیں دی نائن تک آپ کو جو ہے کرنا ہے دیکھیں دی ایٹ ہے دی نائن یہاں ہے تو یہ دی نائن تک کے آپ کو یہ ایلی ڈی میں لگا دینا ہے دی ٹو دی ٹری دی فور دی فائب دی سکس دی سیون دی ایٹ دی نائن اس طرح سے آپ کو شولدنگ کر لینا ہے ٹھیک ہے بہت سے سمپل سی ہے ٹھیک ہے اب جو ہمارا جو ہے جو ہو گیا نیگیٹیب اور پوزیٹیب جو ہے مطلب مائنس اور پلس تو مائنس اور پلس ہم کو جو ہے ادھر سے لینا ہے دیکھیں یہ فائیب وولٹ لکھا ہوا ہے یہاں پہ یہ فائیب وولٹ یہ ہمارا پلس ہے اور یہ جی این ڈی ہے یہ ہمارا مائنس ہے ٹھیک ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے تو ہم بیٹری کو چپکا لیتے ہیں پہلے اس طرح سے چپکا دینا ہے تاکہ یہ اکھڑے نہ ٹھیک ہے اب اس کے بعد دوستو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اسری بیٹری اور سویچ لگا دینا ہے سویچ ڈپڑ بھی لگائیں گے تپڑ بھی چلے گا نہیں لگائیں گے تپڑ بھی لگن آپ کو ایک سویچ لگا دینا ہوگا اور سویچ لگانے کے بعد دوستو یہ ہنڈیٹ پرسینٹ ہے یہ وارک کرے گا ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ وارک کیسے کرتا ہے اور اس میں جو بھی نام لکھیں گے وہ نام اس میں لکھ کر کے آئے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا جو ہے کنیکشن پورا تیار ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا جو کنیکشن اب اس کا لیبل جو ہے وہ ہم کو چیک کرنا ہے تو یہاں پہ لیبل آ رہا ہے یہ دیکھئے مطلب بیچ کی یہاں پہ آ رہا ہے یہاں پہ ہمارا جو ہے بیچ آ رہا ہے سینٹر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو پہلے ہم کیا کریں گے اس کا جو ہے سویچ اور وائرنگ کا جو ہے کام وہ ہم کر لیتے ہیں تو ہمارا یہ سویچ ہے یہ دیکھئے یہ ہمارا سویچ ہے تو اس طرح سے یہ آپ کو کر لینا ہے چپکا دینا ہے اب دوستو آگے کے ہم آپ کو بتاتے ہیں تو دوستو یہاں پہ جو ہے ہم نے جو سویچ کا اور بیٹری کا جو ہے کنیکسر وہ ہم نے کر لیا ہے یہ دیکھئے کس طرح سے ہم نے کیا ہے ٹھیک ہے اب اسے ہم آن کر کے دیکھتے ہیں تو یہ دیکھئے اس طرح سے کچھ یہ بلنک کرے گا یہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا بلنک کرتے ہوئے تو یہ کچھ اس طرح سے یہ کام کرے گا ٹھیک ہے اب جو ہے اس کا جو اسٹین ہے وہ ہم آپ کو دیکھاتے ہیں یہ ہم نے بند کر دیا تو دوستو یہ ہی ہے جو ہمارا جو اسٹین ہم نے جو بنایا ہے اسی پہ ہم نچا کر کے آپ کو دکھائیں گے ٹھیک ہے اور یہ جو ہم نے وائر ہے وائر ہم نے لگا دیا ہے پہلے سے ہم نے اسے ٹائٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے اب جو ہے ہمارا جو اس کا سینٹر ہم نے اسے ٹائٹ کر لیا ہے تو اب کیا کھنا ہے دوستو اس میں تھوڑا سا گلو کر لیتے ہیں اور دوستو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم بائلینس بھی رہنا چاہیے سینٹر اس کا ٹھیک ہے نہیں تو ابھی ہے نہیں تو زیادہ سپیٹ نہ چاہیے گا یہ تک کودنے لگے گا ٹھیک ہے وائبریٹ کرنے لگا اوپر نیچے ہلنے لگے گا ٹھیک ہے تو اب اسے ہم تھوڑا سا گلو کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو دیکھاتے ہیں گلو بن کر کے تو دوستو یہ جو ہے ہمارا جو ہے پروپیلر یہ ہمارا بن کے تر یار ہے جو نام لکھانے کے لیے تو اب ہم کیا کریں گے یہاں پہ جو ہے یہ بھلا تو یہاں پہ ہم اسے کس دیں گے ٹائٹ کر دیں گے یہ کچھ اس طرح سے یہ کام کرے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں کتنا بائلینس میں ہے اس طرح سے آپ کو بھی بائلینس کرنا ہے ٹھیک ہے تاکہ جب گھومیں جب راؤنڈ لے تو یہ بائلینٹ نہ کریں ٹھیک ہے اس لئے اس کو بائلینس کرنا بہت ضروری ہے یہ دیکھیں ہمارا پورا بائلینس ہے جب اس طرح سے راؤنڈ نچے گا تو یہ خود و خود اس میں لیڈی لائٹ جلے گا ٹھیک ہے پھر اس کو آن کرتے ہیں یہاں اور اس کے بعد ہم یہاں پہ سویچ دے دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہاں پہ لائٹ کو بند کر دیتے ہیں تو دوستو میرا ویڈیو کیسا لگا پلیز لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور دوستو میں جرور سے جرور شیئر کیجئے دوستو ٹھیک ہے اور یہ دوستو کیمرہ میں یہ تھوڑا سا بلنگ ٹائپ کے دیکھ رہا ہے لیکن ایسے آپ جب ریال میں دیکھیں گے تو پورا آپ کو دیکھے گا اچھا سا دیکھے گا ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیمرہ میں بلنگ کے جیسا LED دیکھتا ہی ہے تو آپ ایسے دیکھیں گے خود سے تو آگ سے تو آپ کو اچھا سا دیکھے گا ایسے بھی آپ دیکھ سکتے کہ یہاں پہ آپ کو دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے تو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور دوستو میں جرور سے جرور شیئر کیجئے میرا ویڈیو کو ٹھیک ہے آج کے لئے بس اتنا ہی فیلم لیں گے اگلی ویڈیو میں اگلی ریسرچ لے کر کے آج کے لئے بس اتنا ہی موسیقی